اپکس بیٹ سب سے امپورنٹ کمانڈ ہے سی ویس کے پلپیشن کا اچھا اپکس بیٹ کیلئے آپ کیا کریں گے یہاں پر اس طرح یہ اپنا ہینڈ فول ٹھیک ہے ہینڈ فول اس طرح رکھ دینے ٹھیک ہے یہ در پیشن پر رکھتی ہے فر اگزامپل مجھے اس جگہ پر پلپیشن اپکس بیٹ کی فیل ہو رہی ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پر میں نے لوکلائز کر دیا ہے اب جو میں نے اس کی پوزیشن بتاؤں گا کی پوزیشن کیا ہے یہ جو اپکس بیٹ کیلئے ایریہ ہے یہاں سے جب آپ کر سکتے ہیں یہ میٹ کیلئے ایریہ ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہلے یہ سپرسٹرن نوچ ہے یہ میرے برمسٹرن آئے ٹھیک ہے ساتھی کیا ہے سیکنڈ ڈریب ہے سیکنڈ انٹرکاوشلل سپیس تھرڈ انٹرکاوشلل سپیس فورت انٹرکاوشلل سپیس on the mid levicular line میڈیل to the mid levicular جو بھی آرہ ہوگا ٹھیک ہے نورمل کیا ہے 1 cm میڈیل to the mid levicular ٹھیک ہوگیا یہ آپ نے فیل کر لئے اب اگر آپ کو یہاں پہ پلسیشن فیل نہیں ہو آپ کیا کریں گے اسی طرحات رکھا ہوئے نا فیل نہیں ہو رہا آپ جانے پیشن کو اس طرف ٹلٹ کر لیں گے لیفت کی طرف تاکہ وہ اپکس آف دہ ہرٹ کیا ہے وہ جائے تھوڑی سکن کی طرف تو آپ پلسیشن فیل ہو سکتی ہے اگر پھر بھی نہ فیل ہو تو آپ یہاں پہ ٹیکسٹروکارڈیا کے لئے بھی آپ وہ کر سکتے ہیں لیکن اگر اب بھی فیل نہیں ہوئی کدھر بھی تو آپ ایکزیمنر کو کہے کہ اپکس بیٹ واسڈ فیل ہو گئی ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ ہر ایک بھی فیل ہوئی آپ نے پرفارم صرف کرنا ہے فیل نہیں ہوئی کوئی بات نہیں ہے جھوٹنے بولنا ہے کہ ہاں بس فیل ہو گئی یہاں آگیا یہ تو ہو گیا اپکس بیٹ آپ نے فیل کر لیا لیکن اپکس بیٹ کے ساتھ اور بھی باتیں آپ نے کہنا ہے کہ اسپیسیفک کریکٹر بھی اس کا بتانے کے کہ کوئی مطلب کہ ہیونگ ہو رہی تھی ہیونگ مطلب کہ اس طرح اس طرح مومنٹ کے لئے ٹائپنگ ہو رہی ہے یا پھر جب کوئی کچھ فیلٹ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے آپ جانے بتانا بھی یہ پیشنٹ کا ٹھیک ہے پوزشن بھی بتا دیا آپ نے لوکیٹ بھی کر لیا فل بتا بھی دیا اور یہ اس طرح کر کے مومنٹ کے کر لیا اور پھر جانے کرٹر بھی بتا دیا کہ کس طرح ہو رہا ہے کس طرح ٹائپ کا جو ہے نا آپ کو فیل ہو رہے پلپی بل اگر اپکس بیٹ ہے اب جو ہے نا پلپی بل ہارٹ ساؤنز چیک کریں گے کون کونس ایریا فیفت انترکاوشل سپیس جو ہے نا کونس ہے مائٹرڈ ایریا ہے فورت انترکاوشل سپیس مطلب لیفت تو دسترنم سارے ٹھیک ہے فورت انترکاوشل سپیس دسترکاوشل سپیس سیکنڈ انترکاوشل سپیس لیفت تو دسترنم کیا ہے پلپی بل ایریا ہے اور سیکنڈ انترکاوشل سپیس رائٹ ٹورز رائٹ آف دسترنم یہ کیا ہے ایورٹک ایریا ہے آپ نے جو کیا کرنا ہے زیٹ شیپ بینر میں اس طرح پلسیشنز فیل کرنی اس طرح ہاتھ رک دینا ہے جس میں کونسے کونسے کور ہو گیا ہے میٹرل کور ہو گیا ہے اور ٹریکسپیٹ کور ہو گیا ہے زیٹ شیپ بینر اس طرح اس طرح اور اس طرح اب اس طرح ہاتھ رک دیا ہے جس میں پلمنری اور یہاں پہ ارپس پوائنٹ ہے جس میں ایورٹک کبھی ایک پورشن کور ہو گیا پھر یہاں پر اس طرح ہاتھ رک دینا ہے ٹھیک ہو گیا اس طرح اس طرح اور اس طرح یہاں پہ بھی پلمنری ایورٹک کور ہو گیا ہے تو کدھر بھی اگر پلسیشنز فیل ہو رہی ہیں نورمل ہوت ساؤنڈز کی تو وہ جو ہےنا پلسیٹ ہو جائے گی اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا اگر فر اگزامپل پلسیٹ ہو بھی رہی ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہےنا سسٹلی کے ساتھ ہے کہ دائسٹلی کے ساتھ ہے کیسے پتہ چلے گا سوچیں آپ میں نے کہا تھا کہ 45 دیگری اینگل میں آپ نے ویشویل کو سرکھا ہوا ہے تو جب رکھا ہوا ہے یہاں پر کیا ہے یہاں پر فر اگزامپل اس کا ایڈمز ایپل ہے ایڈمز ایپل کے ساتھ ہی جو ہےنا آپ نے تھم رکھ دینا ہے تھم رکھ دیا اور یہاں پر اس طرح سرکھا رہے ہیں اگر فر اگزامپل یہاں پر پلسیشن فیل ہو گئی ہے مجھے اور یہاں پر تھم میں بھی جو ہےنا پریس ہو ادھر بھی فیل ہوا ہے اور ادھر بھی فیل ہوا ہے دونوں کو انسائٹ کر لیا تو دیس اس سسٹلی کے ساتھ ہے اگر یہ پہلے ہو رہا ہے اور یہ بعد میں ہو رہا ہے تو یہ پھر گیا ہے دائسٹولک ہمیں فیل ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا پلپیبل ہارٹ ساؤنڈ اس کے بعد آ گیا گیا تھرل یا پلپیبل مرمز یہ بھی جو ہےنا اس طرح ہی کریں گے لیکن یاد رکھیں دونوں کی میتھڈ سیم ہے لیکن کرنا آپ نے دو بار ہے یہ پلپیبل ہارٹ ساؤنڈ کے لیے ہو گیا اور وہ پلپیبل مرمز کے لیے ہو گیا پلپیبل مرمز اگر نہیں ہے تو پھر کے دن ہے کہ مرمز not felt یہ نیح اپنے آپ سے بس بولیں کہ ہاں بس مرمز ویسٹولک ہوں گیا ضروری نہیں ہے کہ مرمز اس پیشنٹ میں وہ نورمل پیشنٹ بھی ہو سکتا ہے یا پھر پیشنٹ اگر اب نورمل ہے بھی اس میں مرمز ہے بھی پھر بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فیل ہو ٹھیک ہے تو اپنے آپ سے نہیں بولنا کہ ہاں بس فیل ہو گیا اسی طرح ہی جو انس ایس میں بھی systolic و diastolic find out کرنا ہے یہ ہو گیا اب جو ہے pericardial rub find کرنا ہے 4th intercostal 1,2,3,4 4th intercostal space ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اپنا ہے یہ والا ہاتھ یہ والا portion کیا ہے یہ سر رکھتے لیں ٹھیک ہو گیا press کرنا ہے آپ کو جو ہے pericardial rub ہوگا تو وہ جو ہے اس طرح scratch type feel ہوگا اس طرح ہی feel ہوتا ہے ابھی feel تو نہیں کیا لیکن بس examinations کرنا ہے نا آپ نے اب pericardial rub کیا ہوتا ہے دو قسم کی جو pericardium ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے میں rub ہو رہے ہوتے ہیں due to pathology دیکھ ہو گیا اب آخری رہ گیا right ventricular heave left parasternal heave اس میں اب کیا کریں گے اس طرح ہی یہ ہاتھ ہے دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں تھم اوپر ہے اور یہ والا portion کیا یہ ہوا جو ہے نا یہاں پہ اس طرح رکھ دیں گے یہاں پہ اس طرح رکھ دیا ہے اگر parasternal heave ہوا right ventricular heave left parasternal heave اس میں جو ہے ہاتھ اس طرح مومنٹ ہو رہی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ جو ہے مومنٹ ہو رہی ہیں جو کی مومنٹ یہ جو ہے نا پوزیٹیو ہے یہ نا کہ یہ پیشنٹ جو ہے نا inspire expire کر رہے جیسے ایسے اور آپ جو ہے نا اس کو کنفیوز کر رہے ہیں اس میں فرق ہے ٹھیک ہے خود جو ہے نا آپ کا ہینڈ مومنٹ سمجھا رہی ہے کہ ہینڈ موف کر رہے ہیں یا جب یا جسٹ کی وجہ سے ہینڈ موف کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو ان دونوں میں جو ہے نا فرق آپ مطب اس طرح فرق کریں یہاں پر ہو گئی پلپیشنوں کے پیشنٹ